میں ان کے ساتھ کام بھی کوئی کر سکتی ہوں آپ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ہو آپ کے لیے آپ کے اوپر جو انٹو کے بٹے کے مالک کے پیسے ہیں اگر کوئی شخص وہ چھے لاکھ روپے اتار دے تو آپ اس کے ساتھ جا کے کام کر سکتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں جب ہمارا کرزہ اتر جائے گا پھر تو ہم کام کر سکتے ہیں اور بھائی اس طرح آپ کے بیاروں مددگار پڑھا ہیں والدہ اس طرح ہے بھائی نہیں ہیں باپ نہیں ہیں ایک کرزہ کیسے ختم کریں گے آپ لوگ یہ مجھے بتائیں اور اگر جس کا کرزہ ہے وہ کیا بولتے ہیں وہ روز لڑتے ہیں کہتے ہیں ہمارے پیسے دو آپ کا بھائی گیر گیا ہم کہتے ہیں ہم کام کری رہے ہیں ایک کاسی کا ناظرین ہمارے ساتھ یہاں پر ایک بھائی موجود ہے جو اس کا ایک لط جو ہے وہ آپریشن کے قریب ہے اور بھائی پر اس کا ایکسیڈن ہو چکا تھا والد نہیں ہے کوئی اور بھائی نہیں ہے ساتھ میں والدہ موجود ہے اور ان کی سسٹر ہمارے ساتھ موجود ہے باقی جانا چاہتے ہیں زندگی کیسے گزارتے ہیں چار بھائی میں پڑھا ہو کے کام کیا کرتے ہیں کلاتے پیداتے کیسے ہیں ان کے اوپر بھائی کے تقریباً پانچ چھ لاکھ روپے کا خرزہ ہیں تو ختم کرنا کیسے ہوگا اور کام ابھی جو اس وقت صورتحال ہے وہ کیا چل رہے ہیں اچھا آپ مجھے بتائیں کہ اس بھائی کے لیے بھائی پر کام آپ کرتے ہیں ہاں میں کرتے ہیں اچھا آپ کرتے ہیں جو بھائی کا ایکس попыт ہوا ہے کتنا عرصہ ہوا ہے ہاں بھائی کے دو اقل ہوا گیا اچھا تو آپ کی اس کی علاوہ بھائی بھی ہیں نہیں اور اس کی علاوہ بھائی بھی ہیں نہیں بھائی بھی نہیں نہیں جاتے ہیں کتنا پیسے کاماتے ہیں پانچ چین سو بس پانچ چین سو تو اس میں اس کی میڈیسن اور اس کا آپریشن کا خرچہ ہو سکتے کی نہیں نہیں ہو سکتے بہت اللہ لات اقراب ہے اچھا آپ لوگ کے اوپر ابھی اس وقت کرزہ کے پانچ چین لاکھ تو پانچ چین لاکھ آپ بٹے پہ کام کرتی ہیں اور بائی اس طرح آپ کے بیاروں مددگار پڑا ہے والدہ اس طرح ہے بائی نہیں ہے باپ نہیں ہے ایک کرزہ کیسے ختم کریں گے آپ لوگ یہ بھی ذرا مجھے بتائیں اور جس کا خرزہ ہے وہ کیا وہ وہ روز لڑتے ہیں کہتے ہیں ہمارے پیسے دو آپ کا بھئی گیر گئے ہم کہتے ہیں ہم کام کری رہے ہیں دے دیں گے جب آستہ آستہ کرتے کرتے اچھا اور آپ جب کام کرتی ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا منگنی شادی ہوئے کی نہیں منگنی ہوئی ہے ابھی شادی نہیں منگنی ہوئی ہے تو جو آپ کا جو ہیں جس کے ساتھ آپ کی منگنی ہوئی ہیں وہ آپ کو مانا نہیں کرتے ہیں کیا پڑھتے پر کیوں کام کرتے ہیں کرتے ہیں لیکن اپنے بھائی کے لئے کرتے ہیں کہ اور کوئی ہے ابھی نہیں اور کرنا تو ہے پھر کام مطلب اس کے طرف سے آپ کو ممنوعیت ہے لیکن آپ ان کو بہتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہیں ان کے لئے کرنا پڑتے ہیں اپنے بھائی کے لئے کرنا پڑتا ہے اور کوئی کرنے والا بھی نہیں کرنا تو ہے مجبوری اور آپ مجھے یہ بتائیں جب آپ کی شادی ہو جائے تو پھر اس کا دیکھ بال کون کرے گا اس کی لئے پیسے کہاں سی آئیں گے پھر اس لئے تو ہم ابھی شادی نہیں کر رہے اپنے بھائی کے لئے اس کی وجہ سے آپ شادی نہیں کر رہے بھائی یہ جو بیٹا اس طرح پڑا ہے اور آپ کی بیٹی بٹے پہ کام کرنے جاتی ہے آپ ساتھ جاتی ہے کام کرنے پہ لئے نہیں میں کے دس بیٹی صحیح ہوئی تھے چلی جانے نہیں ہوتے عمل نہیں جانتی ہے بچی جانتی کسی دنار راڑ کے نا انہیں دنار کام کر دیا گی یہاں آپ کے علاقے میں جو باٹے کے مالک ہے اس کو آپ نے یہ نہیں بھولے کہ کرزہ تھوڑا ماپ کریں میرا بیٹا اس طرح وہ نیتیاری بستی بڑی کر دینا تھی نیتیاری کو بڑی ہواس کر دینا ساتھ جنا کہنے تو اسی کام نہیں کرنا ساتھ پیسے دے جاتا سکھ ساتھ کو نہیں جائسے گی اسی نہیں دے سکتے کی کر گیا پریشان ہے گے بیکلا ساتھ کو باتروم نہیں آگیا ساتھ کو نہیں سویلت کوئی ہوئی آگی یہاں پر واش روم پانی یہ چیزیں نہیں ہیں نہیں کوئی چیز بھی نہیں آگئے اچھا مجھے یہ بتائیے جو ویڈیو آپ لوگ بنا رہے ہیں کس حالے سے بنا رہے ہیں کیا کرے لوگ آپ کچھ مدد کرے اور کس کے لیے اچھا آپ تو گاؤں والے لوگ ہیں گاؤں والے لوگ تو یہ اچھے بھی نہیں لگتے کہ کسی کے ساتھ جا کے جوب کرے یا کام کرے اگر آپ کو ایسا کوئی جگہ سے آفر آئیں کہ آپ ہمارے ساتھ آفیس پر کام کیونکہ ہمارے جب ویڈیو بناتے ہیں تو اس میں ایسے لوگ آتے کہ وہ ایسے لاچار بیبست لوگوں کو وہ کرتے ہیں کام دیتے ہیں تو آپ کو چھاریس پر چھہزار روپے تنہا دیں تو آپ ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں سلائی کار لگا گیا نہیں نہیں چاہی جو بھی ہو لاہو میں ہو کہیں بھی ہو ان کو کام کوئی دلائے دیں تو کام کر سکتے ہیں آپ بھائی یہ جو آپ تو یہاں پر اس طرح پڑے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ بھٹے کے اداری بھی ہیں اور ماں بیمار ہیں تو آپ مجھے بتائیں اگر آپ کی بہن کو پار ایکزامپل اس میں ہمارے ایسے کمپنی میں ملتے ہیں کہ کام دلاتے ہیں اگر ایسا کوئی ملے تو اس کو کام کرنے کی اجازت دیں گے بھٹے پر پیسے دینے یہی کام کرتی ہے اس نے اجازت تو دینے پر